سیرت فتما کیا ہو رہے کیا کہا رہے ہو اسلام علیکم دوستو کیسے ہم ہیں میں ہم نور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منور پجابی بی دوستو میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے ویورز کو ہمیشہ خوش رکھے واد رکھے شاد رکھے اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا آغاز مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہماری ایک نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی کہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اچھے اچھے کومنٹ دیں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو دوستو اس وقت ہم جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے پولر میں یہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی جو ہمارا زمینی پانی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو ویسے دوسرے استعمال کے لیے تو ہم پانی استعمال کرتے ہیں یہاں کا زمینی جو ہے لیکن پینے کے لیے جو ادھر ہمارے گاؤں میں فلٹریٹ لگا ہوا ہے فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردہ سوس کا پانی ہے اور وہاں سے جو ہے سارا گاؤں پانی بھار کے لاتا ہے اس کی کچھ ٹائمنگ انہوں نے دی ہوئی ہے صبح آٹھ سے دس بجے تک اور سیکنڈ ٹائم ایک دفعہ کھولا جاتا ہے تو آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ وہ فلٹریشن پلانٹ کیسا ہے اور پانی وہاں کا کیسا ہے تو کیسا نظام دیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہے پانی کی بہت زیادہ مسئلہ تھا پانی پینے کا تو وہ الحمدللہ حکومت نے ایک فلٹریشن پلانٹ لگا کر دیا ہے جی تو یہ بچے بھی پانی برنے جا رہے ہیں جی تو یہ ہمارے گاؤں میں فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سیفٹی کے لیے باہر سے لوک لگا دیا جاتا ہے اس کو جب یہ چلا کر تھوڑی تیر بار بند گیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی تھوڑی تیر یہ ہو گیا ہے اس کو کھولا گیا ہے یہ رشا بھی نہیں ہے زیادہ یہ اسی طرح سارا گاؤں جو ہے یہاں آکر پانی بھر کر لے جاتا ہے دو ٹائم اس کو کھولا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبدست انزام ہے یہ دیکھیں یہ بندے موٹسیکل پہ آئے ہیں پانی بھرنے کے لیے اسی طرح اب جیسے ہی یہ اوپن ہو گیا ہے یہ تھوڑی دیر بعد رش بڑھنا شروع ہو جائے گا دو تین گھنٹے یہ ماشاءاللہ سے پورا گاؤں جو ہے ادھر سے پانی بھرتا ہے اور بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یہ ساتھ میں ہمارے ایک آرمی فارم کا ڈیرہ بنا ہوا ہے انہوں نے یہ فلٹریشن پلانٹ لگوا کر دیا ہے جی تو پانی بھر کر ہم واپس آگئے ہیں اصل میں جو ہے نا مجھے تو روزہ ہے اور دوپیر کے استعمال کے لیے بچوں کے لیے یہ تقریباً گزارا ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے سیکنڈ ٹائم پھر دوبارہ جا کے بندہ پانی وہاں سے بھر لیتا ہے یہ تو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پریشانی تھی پانی کی پہلے بہت دور سے جا کر پانی بھر کر لانا پڑتا تھا جہاں بڑا ٹیو ویل وغیرہ لگا ہوتا تھا لوگ باہر سے پانی بھر کر لاتے تھے تو بہت زیادہ پریشانی بنتی تھی لیکن اب الحمدللہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا ہمارے گاؤں کے درمیان میں ہی بلکل انہوں نے جو ہے حکومت نے فلٹریشن پلانٹ لگا دیا ہے تو یہ واقعی پانی جو ہے نا ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو جب باہر سے پانی بھر کر لانا پڑتا تھا تو پانی کی قدر کا پتہ چلتا تھا تو اب ماشاءاللہ سے ادھر گاؤں میں ہی جو ہے نا ادھر سے ہی کام چل جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں دوستوں کو پسند آئی ہوگا جن دوستوں کو ویڈیو ہماری پسند آئے وہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس میں اچھے چھے کومنٹ دیں اور نئے دوست ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیشنا آپ کو پر وقت ملتا رہے تو ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ